بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال آیا تھا جس میں معلوم کیا گیا تھا کہ ایک بڑی مچھلی نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا لیا اس کے بعد اس بڑی مچھلی کے پیٹ کو چاک کر کے وہ تمام چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکال لی گئیں تو اس بڑی مچھلی کے پیٹ سے جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلی ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو ان کا کیا حکم ہے اگر مردہ نکل لی ہیں تو ان کا کیا حکم ہے تو یہ سوال تھا اسی سوال کی مزید تنقیح کے لیے اس کو مزید منقعہ اور مزید اس کو وعدہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو بھی بھیجی گئی تھی جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بڑی مچھلی ہے اس مچھلی کے پیٹ سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکالی جا رہی ہیں تو اس کے جواب میں حضرت مولانا شیخ سعود دامت مقاتم العالیہ شیخ الادب جامعہ محمد احمد بینگلور انہوں نے پہلے تو حضرت مفتی محمود بلن شہری دامت مقاتم العالیہ کا ایک فتوہ نقل کیا جس کے اندرے لکھا تھا کہ جو مچھلی خود بخود موس سے مر کر پانی کی سطح پر آ جائے وہ تافی ہے جس کا کھانا ممنوع ہے اگر مچھلی پانے کی قلت یا گرمی یا سردی یا دبا یا کسی اور آفس سے مر جائے تو اس کا کھانا ممنوع نہیں ہے اس کو نقل کرنے کے بعد حضرت شیخ الادب نے لکھا کہ اس فتوے کی روشنی میں مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والی مچھلیاں خام مریو ہی ہوں یا زندہ ہوں ان مچھلیوں کا کھانا جائز ہوگا آفس سے مرنے والی مچھلی حلال ہے بشرتے کہ اس کا استحال آنا ہوا ہو یہ بھی آفستوں میں سے ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نکل جائے تو حاصل یہ کہ یہ جو پیٹ سے مچھلیاں نکل نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ان مچھلیوں کا کھانا جائز اور دروز تھے البتہ اگر کسی کی طبیعت گوانا نہیں کر رہی ہے طبعی طور پر اس کو قرآت محسوس ہو رہی ہے تو وہ استعمال نہ کرے ایک الگ چیز ہے ایک الگ مسئلہ ہے لیکن شرعی طور پر ان کا استعمال کرنا جائز ہے یہ حلال ہے ان کو حرام نہیں قرآت دیا جائے گا تو یہ مسئلہ تھا اس کو میں نے ریکارڈ اس لئے قرآت دیا ہے تاکہ محفوظ ہو جائے آئندہ اگر اسی طرح کا کوئی سوال کرے اسی طرح کا کوئی سوال آئے تو اس کے جواب میں اس فضوے کو نقل کیا جا سکے یوٹیوب پر بھی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا جو تحریر آئی تھی اس کو بلوگر میں ایسے ہی ہے ٹیلیگرام وغیرہ پر بھی اس کو محفوظ کر لیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ کو نکل کیا